بلوچستان سے تعلق اپنے والی ماضی کی خوبرو ادھاکارہ حاجرہ خان پانے زئی نے ریاست مدینہ کے دعویدار عمران خان کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ادھاکارہ نے اڈیالہ جیل کے مکین کی رنگین مزاجیوں کی دارستان پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی تاہم اسے چھپنے نہ دیا گیا حاجرہ یامین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عوامی طور پر نامور کرکٹر اور قومی ہیرو ہیں اور ان کے حامی انہیں مسیحہ قرار دیتے ہیں تاہم ذاتی زندگی میں وہ بہت مختلف ہیں میرا ان سے تعرف دوہزار گیارہ میں ہوا جب وہ سیاست میں ایک چھوٹے سے پریشر گروپ کی حیثیت سے موجود تھے عمران خان کو نیجی طور پر جاننا میرے لیے ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا اور انہیں اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کریئر شدید مشکلات کا شکار ہوا مجھے دنگ کرنے کے لیے مسلسل میرا پیشا کیا گیا نہیں مانی تو میرا کریئر تباہ کر دیا گیا آخر کار مجھے ملک چھوڑنا پڑا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے حالیہ پوڈکافٹ میں ادھاکارہ حاجرہ خان پانیزہی نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان کے وزیر آزم بننے سے قبل ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے عمران خان سے متعلق کچھ معاملات کی پیش گوئی کی تھی یہ کتاب ایک بائیوگرافی ہے جو دوہزار چودہ میں لکھی تھی جب میں شعبیس سے بریک لے کر لندن چلی گئی تھی یہ کتاب بنیادی طور پر ایک کتھارسس تھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اندر کے غصے اور غبار کو کہیں نکالنا چاہتی تھی تب انہیں احساس ہوا کہ انہیں کتاب لکھنی چاہیے میری سوان ہے حیات عام لوگوں کے لیے ایک دلچسپ کہانی ہے کیونکہ میں ایک عام لڑکی تھی جو کوئیٹا سے آئی میرے بابا بھی عام سے لوگ تھے میرا شعبیس میں کام کرنا پارٹیوں میں جانا وہاں پر کسی بہت معروف شخصیت سے ملاقات ہونا اور پھر اس انسان کی جانب سے آپ کا پیچھا کیا جانا یہ سب میرے تجربات تھے ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا کہ آپ ہی مشہور لوگوں کے پیچھے پڑے ہوں ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا میں کرنکٹ کی شوقین تھی اور نہ ہی سیاست سے کوئی لگاؤ تھا لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ قومی ہیرو ہوتے ہیں تو آپ ان کی عزت کرتے ہیں اس وقت عمران خان پاکستان کے معروف کریکٹر تھے اور انہوں نے سیاست میں ایک چھوٹے سے پریشر گروپ کی حیثیت سے آغاز کیا تھا تب وہ اتنے بڑے سیاستدان نہیں تھے اب تو وہ ایک سابق وزیر آزم بھی ہیں غالباً یہ دوہزار گیارہ کی بات ہے میں نے اس دوارے میں کبھی بات نہیں کی کیونکہ جب میں نے کتاب لکھی تو مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ میں کب واپس آؤں گی کتاب بھی تب شائع نہیں ہوئی تھی کیونکہ جس ایجنسی کے ساتھ میں کام کر رہی تھی اور جو میری گوست رائٹر تھی انہوں نے بہت ہی مختصر اور مخصوص ناویل کی صورت میں اس کو لکھا جو کہ اصل کتاب کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے اداکارہ نے بتایا کہ عمران خان کو اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کریئر بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہوا بعد ازاں جب کتاب شائع ہوئی تو اس سے بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں کتاب کے بارے میں بھول گئی تھی میں بہادر تھی میں نے لکھی لیکن مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی تھی کسی نے اس کتاب کے بارے میں سنا نہیں کیونکہ میں نے کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں کی دوہزار چودہ میں لکھی کتاب کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت تو نہیں لکھی تھی عمران خان کے اختیار میں آنے کے کئی سال پہلے لکھی تھی تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بزیر آزم بن جائے گا اور بدقسمتی سے اتنا بڑا حادثہ ثابت ہوا عمران خان کی حمایتیوں نے جو اس کا ایک مسیحہ کا امیج بنایا ہوا ہے وہ بہت خوفناک ہے مجھے اس جنرنیشن کے لیے بہت برا محسوس ہو رہا ہے عدھاکارہ نے کہا کہ ہمیں کسی کی نیجی زندگی کے بارے میں تب تک علم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو ذاتی طور پر جانتے نہ ہوں عمران خان کو نیجی طور پر جاننا میرا ایک بہت ہی سہا اور خوفناک تجربہ تھا عمران خان کو جاننا میرے لیے مشکلات کا سبب بنا عدھاکارہ نے کہا کہ انہوں نے کتاب میں بتایا کہ جب آپ ایسی پارٹی میں جائیں اور کوئی قومی ہیرو یا کوئی معروف شخص آپ کا تاقب کرے تب لگتا ہے کہ وہ کیا بات ہے لیکن پھر جب آپ اس انسان کو ذاتی طور پر جاننے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے حاجرہ نے کہا کہ میں پہلے انسان تو نہیں ہوں جو یہ بات کر رہی ہوں روز کوئی نہ کوئی ٹی وی پر بیٹھا عمران خان باہرے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کیا سب لوگ ہی جھوٹ بول رہے ہیں کیا سب کی باتیں بے مائنے ہیں کیا سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو آج کا پاکستان ہے میں تو نو سال پہلے اس کا حصہ نہیں تھی جو آج ہو رہا ہے میں ایک معمولی سی اداکارہ ہو کر کیوں سچ بول رہی ہوں یہ میں نے ان دوہزار چودہ میں کیا تھا ہر کسی کو جمہوری حق ہے جس کی مرضی حمایت کرے میں نے اپنے والد کو تحریک انصاف میں مطارف کروایا تھا لیکن مجھے در حقیقت اپنے والد کا تعرف کروانے پر اور انہیں پی ٹی آئی کا حصہ بنانے پر شرمند کی ہے لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کو اس پارٹی میں لانے پر مجھے بہت افسوس ہے حاجرہ خان کے مطابق مجھے لگا تھا کہ چلو ذاتی زندگی میں عمران خان نے برا کیا ہے لیکن عوام کے لیے کچھ اچھا کیا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں ہمارا ملک اس وقت کہاں کھڑا ہے میں کبھی ماضی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے لیے تو برا تجربہ تھا بہت سے لوگوں کے کریئر عمران خان کی وجہ سے متاثر ہوئے لیکن میرا ملک بھی بہت متاثر ہوا میں بہت سے بری یادوں اور تجربات کے ساتھ جی رہی ہوں جس کا مجھے بہت افسوس ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا